بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیاری بہن و بھائیو پیارے ویورز کیا حال ہے آپ سب کے امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زمان میں رکھیں آمین جی تو میرے پیارے ویورز آج کی جو میری ریس پی ہے آج ہم بنانے جا رہے ہیں رمضان سپیشل کے لیے پکوڑے تو بہت ہی مزیدار ہے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو پساند آئے گی انشاءاللہ تعالی تو اس کے لیے یہ میں نے تیاری کر کے رکھی ہیں ساری چیزیں کٹ کر کے رکھی ہیں اور میں آپ لوگ کو بتاتی ہوں رسپی کی طرف چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 سب سے پہلے یہ میں نے لیا بندھ کو بھی اس کو بری کٹ کر لیا یہ دیکھیں اور اس کے بعد یہ میرے پاس ہے سیب اور یہ میں ان کو بری کٹ کر لوں گی بعد میں آپ کو دکھانے کے لیے ایسے رکھ دیا تھا میں نے یہ میرے پاس ہے ہری مرچے اور ان کو بھی میں نے کٹ کیا ہے جو بڑی تھی ان کو چار حصے میں کٹ کیا اور جو چھوٹی تھی ان کو میں نے دو حصے میں کٹ کیا اور یہ میرے پاس پیاز ہیں یہ بھی آپ جس طرح مرضی جو آپ کو پسند ہو اسی طرح سے ان کو کٹ کر لیں اور یہ میرے پاس ہے آلو یہ بھی میں نے گلائی میں کتلے بنا لیا اس کے وہ میں نے کٹ کیا ہے باقی آپ لوگ جس طرح سے بنانا چاہے ان کو اسی طرح سے کٹ کر لیا کریں جس میں مجھے پیاز یہ تقریبا چھوٹی پیاز میں نے بیلکل چھوٹی تھی اور اس کو بریق چوب کر لیا تھا یہ میرے پاس ہے ہری میرچھ اس کو بھی بریق چوب کیا ہے ہر ادھنیاں وہ بھی چوب کیا گیا ہری مرچھے جو تھی وہ میں نے تقریباً لیا تھی تین ہری مرچھے لیا تھے اور یہ میرے پاس ہے زیرہ اور میں نے آپ کو بتائنا تھا کہ اگر آپ لوگ کے پاس یہ مرچے جو ہے نا کوڑے بنانے کے لیے یہ اگر آپ لوگ کے پاس تیز ہیں کڑویں ہیں تو پھر آپ لوگ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے بیج نکال دینا ہے اگر نہیں ہے تو پھر اتنی زیادہ تکھی نہیں ہے تو پھر آپ ایسے رہنے ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہ میں نے لیا ہے میںž لیا ہے یا مرچ مرچ لیے میں نے کھا رہا две واقع کچھ لیا ہے اور اس کے ساتھ ہے یہ مرے پاس نمہ کے اکھانے کچھ مچ ہوں اور یہ مرے پاس ہے لار میرچ پاورڈر ہے یہ بھی اکھانے کچھ مچ ہے اور یہ مرے پاس کھا دھنیا یہ بھی اکھانے کچھ مچ اور یہ سکانہ دہنا یہ بھی ایک کھانے کا چمچ اور یہ دو چٹکی جوہنا میں نے لیا ہے اجوین اجوین سے جو ہوتا ہے نا حازمہ کرتا ہے یہ اجوین ہوگا رکھائیں تو حازمہ دار ہو جاتی ہے جو بھی چیز بنائیں اور یہ میں پاس لیمن جوس ہے تقریبا ایک کھانے کا چمچ اس کے ساتھ یہ میں پاس ہے کورن فلور یہ تقریبا تین کھانے کے چمچ لیا ہے اگر آپ نے پہاڑی بنا کے لینے تو پھر دو لیں نہیں تو پھر تین کھانے کے چمچ اور یہ میرے پاس ہے یہ ہمارے پاس ہے بیسن یہ تقریبا میں لوں گی ڈیڑھ کپ اور یہ ڈیڑھ کپ بیسن لوں گی اور ایک کپ میں یہی والا اس میں پانی کا شامل کروں گی اور سب سے پہلے میں اس کا بیٹر بنا لیتی ہوں یہ چلتے ہیں بیٹر کی طرف بیٹر کی تیاری کرتے ہیں بنا لیتے ہیں اور جو آلو اور سیب جوت ہے وہاں میں نے پانی میں ڈپ کار کے رکھے ہیں ان کو بعد میں 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 کٹنگ کروں گی تو یہ تقریباً آدھا کپ جو ہے وہ میں نے پہلے سے ہی شامل کر لیا تھا بیسن کا باول میں اور ایک کپ یہ ڈیڑھ کپ ہو جائے گا یہ اس کے ہم وہ کنائیں گے بیٹر اور یہ گارن سٹچ یہاں پھر گارن فلور کہہ لیں یہ ہم اس میں شامل کر لیں گے اور اس کے ساتھ یہ ہمارے خوشوک مصال آجات ہے یہ بھی سارے اس میں کر لیں گے اور لیمن جوز یہ بھی چلا جائے گا اور سٹچ پھر گ vetر ایک بار سٹچ کر لیں گے اس کوشوک کوئی اب اس میں پانی ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو یہ بتانا تھا کہ ہلتی بھی اس میں شامل کریں گے ایک کھانے کا چپا کے اگر آپ لوگ کو پسند آئے تو ایسے بھی مزا آتا ہے ہونے چاہیے پکوڑوں میں آلدی یہ بھی شامل کر لیں یہ بیٹر ہمارا ریٹی ہو چکا ہے اور یہ گھڑا سا میں چاہیے یہ دیکھیں اتنا گھڑا میں چاہیے تھا تو یہ مرچوں سب سے پہلے ہم لوگ فرائی کریں گے کیونکہ مرچوں کے لیے ہمیں گھڑا گھڑا چاہیے تھا پیسٹ ہے تو یہ اب بسم اللہ کرتے ہیں ہاں سے مرچوں دیت کرتے ہیں میں نے دو مرچوں سے رکھ دیتی دنڈی کے ساتھ ہی اس طریقے سے بسم اللہ رکھنا رہے ہیں باقی نمک مرچ جو ہے وہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں ڈال سکتے ہیں اس کو الگ الگیاں آپ نے ڈالنا ہے ایک ساتھ میں ڈالنا ہے ایک ہی کر کے ڈالنا ہے مرچ جو وہ ساتھ میں دھانا ہے وہ میڈیم اور میڈیم آئی بلیم پہ ہونی چاہیے اس طرح سے ممات یہ دیکھیں مارش اللہ سے پیارا ہے اس کا سمارا کلر ہے اور خوش ہو آرہی ہیں مرچوں کی تو یہ نکال لیں گے اب ہم میرے پسٹیچو نہیں تھا تو میں نے یہ پیج لے لیا ہے کافی کا اس پر ہم نکال لیں گے اس طریقے سے رمضان میں جاتا پکوڑے سموز سے یہ والی چیزیں نانا ہوتا مزہ ہی نہیں آتا خاص طور پر ویسے تو آہم طور پر بنتے ہیں بارش میں ویسے بھی موڈ بن جائے تو لیکن رمضان میں خاص طور پر سپیشل ہر گھر میں یہ ڈیش بنتی ہے اس لئے میں نے سوچا کہ میں بھی آپ لوگوں لوگوں کو یہ ڈیش بتاؤں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اپنی ریسپی ہے تو باقی کے بھی میں بنا لیتی ہوں اسی طرح تو یہ مچوں کے پکوڑے ہمارے ریڈی ہو چکے ماشاء اللہ سے اب ہم بنانے جا رہے ہیں آلو کے پکوڑے تو اب ہم بیٹر کو تھوڑا سا پتلا کر لیں گے اور اس میں شامل کریں گے زیرا کہ ڈیش سامل کریں گے پکریباً دو سے تین چمچیں پانی شامل کیا اب دمیس پی دو سے تین چمچیں پانی شامل کیا اور دیس ٹھوٹسا پترات آگیا یہ بھی ہم اسی طرح سے ایک ایک کر کے ڈالیں گے آہ مرحباک آپ کو یہ دیکھیں آپ کی بھی کودے اکتے ہیں ہیں آپ کو کودے بھی رہنی ہیں آلو کو جب بھی آپ لوگ کٹیں فبریک کٹا کریں تاکہ یہ اچھے سے پاک جائیں اندر سے بھی بورن سٹچ جو ہم نے ڈالا تھا اس سے یہ بہت کریسپی بنیں گے ہمارے جو کوڑے ہیں ماشاء اللہ سے یہ بیٹر جو ہے نا تقریباً ایک کپ کا میں نے اور بنایا ہے وہ میں کم پڑ گیا تھا تو یہ بیسن میں نے لیا ایک کپ اور اس کا میں نے اور بنایا ہے بیٹر اور اس میں تقریباً ایک کپ میں نے لیا تھا بیسن نمک یہ سید کے پوڑے بھی ہمارے راڈی ہو چکے ہیں ہلکس ماری گولڈن کلر ہے اور یہ ان لوگ کے لئے بہت اچھی دیش ہے جو کھٹا مٹھا پسند کرتے ہیں ممکنین اس طرح سے اچھا ہم نکال لیں گے اب ہم بنانے جا رہے ہیں پیاز کے پوڑے اس کے لئے اب ہم یہ دنیا ہری میرچ یہ میں نے ہاپ ہاپ لے لیا یہاں سے یہ میں نے بنا کے رکھی تھی اور اس کے ساتھ ہی سپنیٹس کیا پریں گے ہمیں کیا پوسی نہیں ہمیں کیا پوری اس میں آخریں اس میں آخریں جی تو یہ پیازوں کے پوڑے بھی ریڈی ہو چکے ہیں اب ہمیں کو بھی نکار لیں گے اور اب ہمارے رائے گے سب سے آخر میں گوڑی والے باندھو گوڑی والے پوڑے باندھو گوڑی جتنی وہ میں نے تقریباً ایک پاو کا ستا تھا اس میں سے آدھا میں نے آدھے سے بھی کام میں نے لیا ہے تقریباً ایک پیالی کے آلے میں نے لیا ہے باندھو گوڑی کی چھوٹی ایک پیالی اور آلو میں نے دو لیا تھے یہ تو یہ باپی کا جو بیٹر رائے گیا تھا اس میں میں نے یہ گوڑی شامل کر دیتی ہری مرچے اور پی جو دھنیا بچا تھا وہ بھی شامل کر دیا تھا اس پر لکتے ہیں نمک میں نے اس میں تھوڑا سا اور آرہ ایڈ کیا ہے ٹیسٹ کے مطابق ٹیسٹ کے مطابق یہ میں نے پکوڑے کو بھی نکال دیں گے جی تو میرے پیارے ویورج یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزیدار سے جھٹ پٹ سے بننے والے پانچ فلیور میں یہ میں نے آپ لوگوں کو پکوڑے بنا کے دکھا ہے اور یہ رمزان سپیشل ہمارے جو اینا ریسپی ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے اور یہ سب کے لیے بہت اچھی ہے جو خٹا میٹھا پسند کرتے ہیں ان کے ابھی خیال رکھا ہم نے ان کی ٹوائس کو بھی مدے نظر رکھا ہے تو اگر آپ لوگ یہ ہمارے رسپیش ساندھا ہے تو میرے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور آگے شیئر کر دیں اور اپنے کمنٹ سے مجھے ضرور اگا کریں ملتی ہوں آگے ایک نئی رسپی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ magazine ۔ ۔ تو ۔ 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 موسیقی